بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بیک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت زبردست ٹاپک ہے کیونکہ کافی دوستوں کی کالز میسیج اور میں پک گیا ہوں یقین جانے کے سب دوست یہی کہتے ہیں کہ ارشد بھائی آپ مکینیکل کے الحمدللہ ٹوٹل کام شکھا چکے ہیں اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں ویڈیوز کو فالو بھی کرتے ہیں لیکن ویرنگ کے سٹیپ با سٹیپ ویرنگ کے متعلق بھی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کریں اور تاکہ ہم اس کو بھی فالو کریں اس کو سیکھ بائیں کہ ہم دکان پر اپنی پر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن الیکٹریشن کا کسی اور کے پاس جا کے کام کروانا پڑتا ہے لیکن ارشد بھائی آپ ہمارے لئے ہیلپ کریں ہمارے لئے آسانی پیدا کریں تاکہ ہم اپنی شاپ پہ بیٹھ کے ہی ویرنگ کا کام کریں کسی کے پاس نہ جانا پڑے کوئی دوست ایسے دوست ٹاپک پہ ایسے سین میں پھانس جاتے ہیں جو کہ وہ مکیننگ یا الیکٹریشن کے پاس نہیں جا سکتے تو میگنڈ کوئل کڑے کے مطالق آج ہمارا ٹاپک ہے جو میگنڈ کوئل کڑے کی ویرس سمجھانی ہے میگنڈ کوئل کڑا تبدیل کرنا سکھانا ہے ویسے میگنڈ کوئل کڑے کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ ہے میرے چینل پہ اس ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا لیکن آج ہم پورا پریکٹیکل طور پہ میگنڈ کوئل کڑا نکالیں گے اور دیکھیں گے اس کی کیا کیٹیگری ہوتی ہے اور کن کن ویرس پہ وہ مجتمل ہے کونسی کونسی ویرنگ کے اندر ہم نے اس کو فٹ کرنی ہے کھولنے کا جوڑنے کا ویرنگ کا پوری ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس ویڈیو کے اندر تو دوستو چل دیں اپنے پراسس کے طرف جی تو دوستو یہ میگنڈ کوئل کڑا ہم نے اس کا چینج کرنا ہے میگنڈ کوئل کڑا کی دو قسم کے میگنڈ کوئل کڑے ہوتے ہیں وہ بھی چینہ ہی موٹرو بائیک کے اندر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کا میگنڈ کوئل کڑا نکالنا ہے جس میں میں فٹ کروں گا انشاءاللہ اس میں کٹیگری بتا دوں گا کہ چینہ موٹرو بائیک کے اندر کس کی سے ہم کے دو قسم کے دو قسم کے کڑے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دوستو یہ پلسر قسم کھول لیں گے پہلے سکرو ڈریور کی مدد سے دو سکرو ہوتے ہیں اس کے وہ دونوں کے دونوں کھول لیں گے اور ہم میگنڈ کوئل کڑا بھی کھول لیں گے جی تو دوستو یہ جو ہمارا میگنڈ کوئل کڑا ہے موٹرو بائیک کا یہ ہم نے بہر نکال لی ہے اور یہ بھی ٹوٹل ٹوٹل جگاڑ ہوا ہوا ہے لیکن اس کو ہم نے سیڈ بھی کرنا ہے اور دوستوں کو میں نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ دو قسم کے میگنڈ کوئل کڑے ہوتے ہیں یہ چینہ موٹرو بائیک ہے چینہ موٹرو بائیک کے اندر دو قسم کی پلیٹیں ہوتی ہیں ایک تو سیڈی سیونٹی جیسی پلیٹ ہوتی ہے جو پلسر کوئل صرف صرف سامنے رکھ کے اس کو دو بورڈ لگانے پڑتے ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل سے اور میں یہاں پہ کرون لی فان کا پیور کپر میں ہے یہ میگنڈ کوئل کڑا جو میں استعمال کرنے لگا ہوں جی تو دوستو یہ میگنڈ کوئل کڑا ہے جو کہ بالکل ہی اچھی فینیشنگ میں ہے اور یہ پیور کپر میں ہے اور جو کہ میں اس کو فٹ کرنے لگا ہوں اچھا دو قسم کے میگنڈ کوئل کڑے کس لیے ہوتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو میگنڈ کوئل کڑا یہ پلسر لگا ہوتا ہے پلسر کو ہم نے اندر کی طرف فٹ کر کے اس کو بہر سے سکرو لگانے پڑتے ہیں جو ہنڈا سیڈی سیونٹی جیسی پلیٹ ہوتی ہے وہ بھی چینہ موٹرو بائی کے اندر ہوتی ہے تو اس طرح اس کا پلسر کوئل فٹ ہوتا ہے ٹھیک ہوگئے دوستو تو یہ چیز جو ہے یہ میگنڈ کوئل کڑا میں نے چینہ کا فٹ کرنا ہے اور جو بہر کی طرف سے ہم نے اس طرح رکھ کے فٹ کرنا ہوتا ہے ہنڈا سیڈی سیونٹی جیسی یہ پلیٹ اور سیٹنگ بنی ہوتی ہے تو اس کی ویر اکیلی اکیلی ویر نہیں ہوتی اس کا پورا کلپ بنا ہوتا ہے تو وہ کلپ جیسا جو ویر ہوتی ہے تو پھر آگے ویرنگ کو پھر کٹ کے یا اس کی کلپ کو کٹ کے سنگل سنگل ویر لگانی پڑتی ہے تو آج اسے پوری ڈیٹیل ویرنگ کے اندر میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیوں کیوں اس کی اگر لہذا 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 اس کی کلپ ٹھیک رہتی ہیں یا کہ وہ کلپ والا ہی چینہ موٹر بائک پہ ٹھیک رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ میگنڈ کوئل کڑا فٹ کر لینا ہے جی تو دوستو یہ میگنڈ کوئل کڑے کہ ہم نے بولٹ ایٹ کر دی ہیں اب ہم نے کیا کام کرنا ہے جو پلسر کوئل ہے پلسر کوئل کی ویر کو فٹ کر دینا ہے اچھا دوستو پلسر کوئل جیسے ہم فٹ کریں گے تو ساتھ ہی ہم اس کی نیوٹل فیس کی ایک بھی ویر بہر ایلائدہ ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر فٹ کر کے اس کے بھی ہم نے سکرو لگا دینا ہے اور نیچے والا بھی اس کا سکرو لگا دیں گے اور اب ہم نے اس کی مکمل بولٹ ایٹ کر دینا ہے کہ یہ لوزنگ نہ رہے اس کے اندر اور میگنٹ کو ہلکا سا ہم اس کو صاف کریں گے صاف کر کے سترہ کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو میگنٹ کو فٹ کرنا ہے میگنٹ کو فٹ کرنے کے بعد پلسر کوئل کا ہم نے گیپ چیک کرنا ہے آیا کہ گیپ کلوز ہے یا دور ہے اس کا کلوز ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو دور کر لیں گے تاکہ پلسر کوئل کا جو ڈاٹ ہے وہ اس کے ساتھ ٹکرائے ہیں نہ میگنٹ کے ساتھ بولٹ ایٹ کر دیں گے اور میگنٹ کا بھی بولٹ ایٹ کر دیں گے یہ نٹ لگائیں گے یہ پولر فٹ کریں گے پولر فٹ کر کے اس کو مزید ہم ٹیٹ کر دیں گے اب دوستو ہم نے یہاں پہ ہلکا سا کرنٹ چیک کر لینا ہے کہ آیا کہ جو ہماری فٹنگ ہے وہ فٹنگ کامیاب ہے بلکل اوکے ہے بیٹا کے رکھیک لگاؤ تو آپ شولہ بنتے خود دیکھیں گے دوستو ایسے کلیر نظر نہیں آرہا ایسے کلیر نظر آئے گا جی تو دوستو یہ شولہ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے جو ہمارے میگنٹ کوئل کڑا ہم نے فٹ کیا ہے وہ بلکل ہی ایکوریٹ اپنی جگہ پہ فٹ ہو گیا ہے اور یہ میگنٹ کوئل کڑا اب ہم دوسری سیٹ سے اس کی ویرنگ کملیٹ کریں جی تو دوستو یہ ویرنگ کے اندر پانچ ویر ہیں جو کہ ہم نے میگنٹ کوئل کڑے کی پانچ ویروں کے اندر ہم نے یہ فٹ کرنی ہے اچھا وائٹ کلر کی جو ہوتی ہے اور یہ یائلو کلر کی ہوتی ہے یہ تو ہوتی ہے ریکٹی فیر کے اندر انٹر ہو رہی ہے اور یہ ہوتی ہیں لائٹس کے لیے اچھا ایک گرین ہے وہ نیوٹل فیس ہے اور ایک بلیو ہے اور وائٹ کلر کی اس کے اوپر لین لگی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پلسر کوئل کی اور یہ ایک بلیک کلر کی ویر ہے اور اس کے اوپر ریڈ کلر کی لین لگی ہوئی ہے یہ میگنٹ کوئل کڑے کی سٹارٹنگ کی ویر ہے اور سب سے پہلے ہم نے دو ویر جو یلو اور وائٹ ہیں وہ فٹ کر لیں گے یلو یلو کے اندر فٹ کرنی ہے دوستو اور وائٹ وائٹ کے اندر فٹ کرنی ہے اور یہاں پہ میں سمجھاتا چلوں کہ جو ویرنگ کے اندر کلپ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہنڈا سیڈی سیونڈی کا اگر میگنٹ کوئل کڑے چینہ پہ لگا ہوتا ہے تو آگے کلپ ہونا چاہیے تو ویرنگ کے اندر کلپ ہوتا ہے یا میگنٹ کوئل کڑے کی اوپر کلپ ہوتا ہے تو ویرنگ کے اندر نہیں ہوتا اگر ویرنگ کے اندر ہوتا ہے تو میگنٹ کوئل کڑے کے اندر نہیں ہوتا تو پھر تاریں کاٹ کے لگانی پڑتی ہیں جس طرح کہ ابھی میں نے یہ کلپس لگائے ہیں تو چینہ کا اگر ہم موٹرو بائیک ہے جو لائٹ اور سٹارٹنگ یہ ٹربل ختم ہو جاتا ہے موٹر بائک کا وہ گرین کلر کی جو ہے وہ گرین کلر کے اندر لگا دیں گے جو میگنڈ کوئل کرے کو ارث چاہیے ہوتا ہے وہ ارث کی ویر ہے اور بلیک کلر کی جو ریڈ کلر کی لین ہے وہ سٹارٹنگ کی کوئل کی ویر ہوتی ہے وہ ویر بھی لگا دیں گے بیلو کلر کی لگائیں گے وہ ہوتی ہے پلسر کوئل کی تو پلسر کوئل کی اس کے اندر فٹ کر دیں گے بائیک کو جب سٹارڈ کریں گے تو بائیک پہلی کیک میں سٹارڈ ہوگا کرنٹ پہلے ہم نے چیک کر لیا جو شولہ آپ نے دیکھا ہے تو دوستو یہاں پہ اپنی باقت کا استعدام کروں گا میکنٹ کوئل کڑے کی ڈیٹیل دینے کا صرف مقصد ویرنگ سمجھانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ کافی سارے دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اب ویرنگ کے متعلق ہمیں سمجھایا جائے تو میری کوشش ہے کہ میں علیہ دہ علیہ دہ سٹیپ آپ سب دوستوں کے لیے یہ میں ٹوٹل خرچہ بھی کر رہا ہوں ٹوٹل میں اس موٹر وائک میں جو پارٹس یوز کر رہا ہوں وہ بھی سب دوستوں کے خاطر کر رہا ہوں اور سب دوستوں کی رہنمائی کے لیے ہی کر رہا ہوں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلائکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلیس کا نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں سنیک پہ بھی آن لائن بائیک سپیشلیس کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ